پارٹی میں ہم شمولیت اختیار کروائیں گے لوگوں کی وہ بھی نہیں بن سکی پھر بینر لگوادی ہے اس کے پیسے کہاں سے آئے بینر لگوادی ہے پورے شہر میں اہلیان حیدر آباد کی طرف سے کہ جلسہ مت کرے امکم پاکستان پہلے سڑکیں ٹھیک کرے اور یہ بیٹھی ہے اہلیان حیدر آباد ساری جس کے لیے بینر لگائے تھے وہ ساری اہلیان یہاں بیٹھی ہے تو میں وہ پدی کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ جو بینر لگائے تھے اس کے پیسے تمہارے برباد گئے پورا سندھ بیٹھا ہے یہاں یہ پیکٹ ہے جلسہ یہ پیکٹ ہے گراؤنڈ آس پاس کی گلیاں بھری ہوئی ہیں علطاف حسین نے کچھا توڑ لیا ہے اس آدمی کو اور عذاب ہم پہ آیا ہوا ہے غلطیوں میں یہ بھی یہ غلطی ہے کہ اس آدمی کو کچھا توڑ لیا گیا پدی کو اب بھوت ہم لوگ رہے ہیں اگر اگر ہمت تھی اگر مرد کے بچے تھے تو خود آتے گلشن میں دفتر لیتے آپ کو جو بھی لے کے آیا اس کے ساتھ نہ آتے اکیلے آتے تو ہم بھی مانتے ہاں ہمت والا ہے ڈیفنس میں دفتر لے لیا گلشن میں لیتے نا دفتر ڈر لگتا تھا ہزتا ہزتا ہزتے کندو پہ چڑ گیایا کسی کے اکیلے آتا نا سوائے الزامات لگانے کے سوائے الزام لگانے کے سوائے لوگوں کو دیشت ڈالنے کے پریشر ڈالنے کے اور کچھ نہیں آتا ان لوگوں کو کوئی کام کی بات بتا دو روز بیٹھ کے گالیاں دے رہے ہیں سب کو جیسے خود خود پتہ نہیں کہیں سے اتر کیا ہے میں بہت دنوں سے خاموشی سے سن رہا تھا میں ابھی بھی نام نہیں لوں گا ان کا جو ڈیمان کو ڈیمینڈ کہے اس آدمی سے کیا بات کرے اور اب ایک لفظ ہے انگریزی کا ڈیمانڈ ڈیمانڈ یہ تین دن بھار لے کے آگے ڈیمانڈ کو ڈیمینڈ ڈیمینڈ پتہ نہیں کیا یہ اب مزے کی بات سنیں کل میں نے حامد میر کا ایک کلپ دیکھا چینل پہ ان کا کہنا ہے ان کو راہل شریف صاحب لے کے آئے یہ میں نہیں کہہ رہا یہ حامد میر صاحب کا ٹی وی ٹاک شو میں بیان ہے کہ راہل شریف صاحب لے کے آئے ان کو پہلی غلطی لینڈن سے کی گئی ان کو کچھا توڑنے کی دوسری غلطی راہل شریف صاحب نے کر لی کچھا توڑنے کی اور پھر وہی گھنگا بگت ہم رہے ہیں خیر یہ جلسہ کافی ہے ان کے لیے اس جلسے پہ ہم نے محنت کی تھی ہم نے عوام کو اکھٹا کیا تھا اس کا ریزلٹ ہمارے سامنے ہے انشاءاللہ اٹھارہ کیلسن میں یہ نظر نہیں آئیں گے کہیں ساتھیوں آپ ان کے سامنے کھڑے ہوں گے کیونکہ یہ خود کچھ نہیں ہے ابھی بھی ابھی بھی ٹیلیویزن پہ گھڑی گھڑی کہا جا رہا ہے دو ہزار آدمی ہیں ڈھائی ہزار آدمی ہیں ارے اپنا کام کرو یار جس کام پہ لگایا گیا ہے تمہیں وہ کام کرو آپ ہمیں اپنا کام کرنے دو یہ ڈھائی ہزار آدمی ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ اس کے بعد میرپور خاص میں بھی جلسہ ہوگا انشاءاللہ اس کے بعد نواب شاہ میں بھی جلسہ ہوگا اسی طرح ہم پورے سندھ میں جلسہ کریں گے اور جو ان کے خواب ہیں وہ انشاءاللہ ہم پورے نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ اٹھارا کے الیکشن میں ان کو ہم بیک کر کے جہاں سے آئے تھے وہیں بھیجیں گے یہ ہے جوش یہ ہے اتحاد پوری قوم اسی پتنگ اور جھنڈے کے سامنے متحق ہے اور انشاءاللہ اسی پتنگ اسی جھنڈے کے سائے میں ہم جتنے سیٹیں ہمارے پاس ہوتی تھیں اس سے زیادہ سیٹیں لیں گے انشاءاللہ فاروق ستر بھائی کی سرورائی میں لیں گے یہ ہے ٹیم ورک ہے پوری پارٹی کا جس کا ریزلٹ ہمارے سامنے ہیں ہمیں بہت خوشی ہو رہی ہے ہمیں یہ کام بہت دیکھنا چاہیے تھا ہمیں بھی اُلجھا کے رکھا گیا مگر اب ہم نہیں اُلجھیں گے چاہے اندرونی سازش ہو چاہے بیرونی سازش ہو پھر سے کہوں گا جس کو جانا ہے جائے ہم روکیں گے نہیں کسی کو جس کو بھی جانا ہے جائے ہم فاروق بھائی کی سرورائی میں یہ رابطہ کمیٹی یہ ڈپٹی کنوینر یہ سینئر ڈپٹی کنوینر ہم سب مل کے انشاءاللہ اپنی جماعت کو آگے لے کے جائیں گے ہم کسی سازش میں نہیں آئیں گے ہم آج یہاں اہد کرتے ہیں ہم اس خون کی قسم کھاتے ہیں جس خون کا جو خون اس جماعت میں شامل ہے میرے ساتھی شہید ہوئے ہیں کبرستان بھرے ہوئے ہیں انہوں نے یہ کام کروائے تھے جو آج بیٹھ کے پارسہ بنے ہوئے ہیں یہی غلط پولیسی امپلیمنٹ کراتے تھے پورے سندھ میں انہوں نے یہ کبرستان بھرے ہیں ہم آج تہیہ کرتے ہیں انشاءاللہ کوئی بھی سازش کی جائے ہمیں توڑنے کی ہمیں ڈیوائیڈ کرنے کی ہم اس کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے کیوں ہماری قوم ڈیوائیڈ نہیں ہے تو ہم کیوں ڈیوائیڈ ہوں ہماری قوم متحد ہے یہ جلسہ ثابت کرتا ہے کہ قوم متحد ہے کہ قوم پریشان ہوتی ہے اگر ہمارے ہم کوئی سازش کامیاب ہوتی ہے تو ہم اس قوم کی خاتے راج قسم کھاتے ہیں ہم جتنے یہاں سٹیچ پر بیٹھے ہیں ہم انشاءاللہ اپنے مشن کو جاری رکھیں گے اور انشاءاللہ آپ کا سر بلند کریں گے ماضی میں جو انہوں نے غلطیاں کی تھی ہم ان کو نہیں دھورائیں گے انہوں نے مہاجر قوم کا سر جھکوایا تھا غلط کام کروا کروا کے ان سے ہمیں پتا ہے میرا بھی مومت کھلوا ہو میں بھی نہیں چاہتا زیادہ موں کھولنا اتنا کافی ہے تمہارے لیے پدی لیڈر بننا چاہتے بتاؤ لیڈر ایسے بنتا ہے کوئی آدمی جمع جمع آٹھ دن ہوئے نہیں لیڈر بنے گا ساتھیوں بڑی خوشی ہو رہی ہے آپ نے مان رکھا اپنی قوم کا ہم نے جو اندرونے سندھ وزٹ کیے اس کا ریزلٹ آیا ہے انشاءاللہ یہ وزٹ اور ہوں گے ہم انشاءاللہ اندرونے سندھ پھر آئیں گے میر پر خاص کا جلسہ ہونا باقی ہے بھی نواب شاہ کا ہونا باقی ہے اور یہ جلسہ ان کی کفن میں آخری کیلے آج ان کو یہاں سے خود ہی چلے جانا چاہیے شکریہ بہت بہت بتائیں کہ مکم پاکستان کا ہیدر آباد میں پاور شو کا سلسلہ جاری ہے میر کراچی وسیم اقتر جلسے سے خطاب کر رہے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ آج بھی مکم پاکستان متحد ہے